ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے قادیانیوں سے آپ بات کریں گے قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں ارز کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاصر کے کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیقی سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دی ہیں کیا قادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنییں گا قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں تو گاؤں سے ہے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورنس ہے تو چلان ہوگا قادیانی عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم یہ سب میں موجود ہے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ قیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں آہ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسد خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں انہیں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ تاظیرات پاکستان اس پہ لگے گی دو سو اٹھانی میں سی تین سال کے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے دو سو اٹھانی میں سی نہیں لگے گی دو سو پچھانی میں سی لگے گی جس کی سزا سزائے موت ہے کیوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ قادیانی بہت سو لیں آپ نے گھر کے بارے لکھا ہوتا ہے کلمہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتی ہے دھوکہ دیتی ہے آخری بات سن لیجئے میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانیوں کا قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے اس قادیان اس قرآن کی مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ علان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو انپڑ آدمی ہے مثال کے طور پر کوئی فرور ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکار نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا باہر سنو رحمت اللہ العالمین کون ہیں وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَرْ اپنی پر نازل کی وَا رَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَتْ وہ ہیں وَا دُّهَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا وہ کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے وما اتاکم الرسول وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئیے وہی مقدس تذکرہ وہی مقدس جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹیچر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان یہ سپریم کورڈ نے کہا کہو سنو تم کیا کر رہے ہو ایک طرف حدیث ہے یہ حدیث میں لکھا اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھئے گا حدیث آپ پڑھئے گا لَا يُؤْمِنُ وَحَتَّا أَقُونَ حَبَّ اِرَحِ یہ حدیث نکل کی سپریم کورڈ کے پانچ ججوں نے نکل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہے اگر 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 وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی والدہ سے والد سے بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ابھی پاس کرے گا دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہو بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لائن آرڈر کی صورت الپیدا ہو جائے گی تم کیوں انسان نہیں بنتے پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید ایک مجلس تھی مجلس ہو رہی تھی مرید آیا قاضی اکبر ان کا شاعر تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موں میں خواہ اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے دو اشار سنیے اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ یہ لے گیا اندر اندر ڈرائنگ روح میں لے جا کے اپنے وہ نمائی جگہ پہ وہ فریم لگایا سپریم کورڈ نے وہ دو شیر سنیا کیا شیر ہے اسے پوری مجلس میں پڑھے محمد محمد پھر اتر آئے ہیں ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل جنہی نوز بلہ پہلے انکمپلیٹ ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ اشار موجود ہے دو سو پچھنے میں سی لگے گی یہ تو دھوکے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر رہے ہیں یہ جو بات مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو عمل مومنی مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ اکرام مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کی باتوں کو حدیث مرزا کی کتاب کو قرآن مجید مرزا کے شہر کو قادیان کو مکہ ربوہ کو مدینہ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح معود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کیسے ترہے ہیں جی جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدر سے پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے تو آپ کی اس طرح ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو جو ان کا روحانی خزائن کا والیم نمبر نائنٹین ہے اس کا صفحہ نمبر ففٹی ون یہ ففٹی ون صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے دنیا کے تمام مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم سو زبانوں میں قرآن مجید شاہ سب کچھ کریں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہے بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورم ہیں وہ تو انگلیش سمجھتے آپ انگلی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی نو کا صرف ترجمہ کروا دیں چھوٹی تھی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسلام احمد محمد سلزفراللہ پڑے پڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے اب سنیے دا کوٹیشن اس میں کیا مرزا قادیان سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں اتنا مزحہ کیس اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ کہتا ہے نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ میرے موم خاک عیسیٰ کیس طرح ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی فیفٹی ون پیج پہ کشتی انو والیون نمبر نائنٹی پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا جس کے نتیجے میں میں پریگنٹ ہوا ٹین منٹھ میری پریگننسی رہی آفٹر ٹین منٹھ مجھے درد زے ہوئی اور آفٹر ٹین منٹھ میں ڈلیوری ہوئی میرے میں سے میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں آج بھی آپ دیکھنے جا کے آج بھی موبائل کھولیں گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ آج بھی کتاب ہاں پہ موجود ہے